موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیل ویورز ایم ویش فوڈ ایڈ ایڈ ونچر میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتے ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں زبردست کسن کی حیدر آبادی سپائسی فش کی بریانی اس کے لئے میں نے آدھر کلو کے قریب فش کے اس طرح سے پیسیز لے لیے ہیں اور سب سے پہلے میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں ایک چمچ لان مرچو کا پاورڈر کوارٹی ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون سال نمک شامل کر دیتی ہوں فوڈ کلر ایک لیمن کا جوس پریش جوس ہے یہ کھوڑا سا پانی اور فش کو میری نیٹ کر لیتے ہیں اس مصالے سے جی تو جی تو ویورز اس میری نیٹ کی فش کو ہم تھرٹی مینٹس کے لئے رکھ دیتے ہیں کور کر کے اور اس کے بعد اپنا شروع کرتے ہیں بریانی کا توسید جی تو ویورز میں نے جو فش بریانی کے لئے تھرٹی منٹس کے لئے میری نیٹ کی تھی اب میں نے اس کو فرائے کے لئے رکھ دیا ہے اس کو میں زیادہ ڈیپ فرائے نہیں کروں گی ہلکہ فرائے کروں گی اور میں پھر اسی آئل کو اپنے بریانی میں استعمال کر لوں گی جی تو ویورز میں نے تمام فش کو اس طرح سے فرائے کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے جو فش سے بچا ہوا آئل تھا اس کو دیکھچی میں ڈال کے اس میں تین بڑی سائز کی پیاس کٹ کے اور میریانی کا مسالہ تیار ہونے کے لئے رکھ دی ہے پیاس کو ہم لائٹ براؤن کر لیتے ہیں جی تو ویورز اب شامل کر دیتی ہوں اس میں ایک چمچ کھٹا ہوا ادرک اور لسن کا پیسٹ اور چار چھوٹے سائز کی ہری مرچے اب شامل کر دیتی ہوں اس میں تین بڑے سائز کے ٹاماتر اس طرح سے کٹے ہوئے دو چمچ کے قریب فریش لیمن جوز شامل کر دیتی ہوں اس میں مسالے لیک چمچ کے قریب میں لے رہی ہوں غمک اور یہ بریانی مسالہ میں شامل کر رہی ہوں یہ میں نے خود گھر پہ پیار کیا ہے اور اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو دے چکی ہوں میرے چینل ایموش فوڈ ایڈ وینچر پر جائیے اور وہاں پر آپ کو اس بریانی مسالہ پوڈر کی ریسیپی بھی مل جائے گی سپائسی ہیدرابادی بریانی فش کے ساتھ تیار ہو رہی ہے شامل کر دیتی ہوں اس میں ایک پیاری دہی ہرہ دھنیا ڈال دیتی اس پہ میں اور اب میں اس پہ رکھ دوں گے فش کے پیسے اور بلکل لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے دم دے دوں بہت آرام سے ہم فش کے پیسیز رکھیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نا موسیقی موسیقی اس کو میں لیچ سے کور کر دیکھیں اور 5 مینٹس کیلئے دم دیکھیں جی تو ویورس میں نے چاول کے لیے پانی بوائل کے لیے رکھ دیا ہے آدھا کلو فش کا میں استعمال کر رہی ہوں اور آدھا کلو میں باسمتی چاول کا استعمال کر رہی ہوں جس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے واش کر کے بھگو دیا تھا اور یہ میں نے پتیلے میں پانی لیا اور پانی کے ساتھ میں نے ایک چمچس میں سابس ویرہ ڈالا ہے دو دار چینی کے ٹکڑے ڈالے ہیں دو لانگ ڈالے ہیں اور اب میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک ادت اس میں بادیان کا پھول بھی ہے جیسے اس میں بوائل آتا ہے میں اس میں چاول شامل کر دوں گی اور ایک کنی پہ چھوڑ دوں گی چاول کو میں پانی سٹرین کر دوں گی پھر میں بریانی مسالے کے ساتھ پھش کے ساتھ اس کو دم لگا دوں گی جی تو ویوررز اب ہم اپنے چاول کو دم لگا دیتے ہیں میں نے پہلے ہی دیکچی میں ہلکا سوائل لگایا اور اس پہ ایک تیہ جو ہے چاول کی بچھائی ہے اب ہم اس میں پھش کے ساتھ مسالہ رکھ دیتے ہیں موسیقی ایک تیہ اور لگا ہوں گی چاول کی بچھائی ہے شامل کر دیتی ہوں اس پہ تلی ہوئی پیاس ہرا دھنیا اور ہری مرچے موسیقی اور اوپر سے پھر کچھ اور چاول سامنے کر دیتے ہیں موسیقی 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 جی تو ویورز ہماری سپائسی ہیدر آبادی فش بریانی بلکل تیار ہے امید کرتی ہوں آپ نے میری آج کی ویڈیو کو تفن کیا ہوگا میرے چینل ایم ویش فوڈ این ایڈوینچر کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھے گا اور میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی